ہم بیٹھ رہے ہیں گاڑی میں اور چلتے ہیں آپ سب نے بہن بھائی نے دعا کرنی ہے اور آپ نے بھی دعا کرنی ہے اسلام بھائی آپ نے دعا کرنی ہے خیر خیر جیسے جائیں خیر خیر جیسے آئیں جار صاحب تیار ہو چکے ہیں یہ لیں گاڑی کچھا بھی چلیں چکن وغیرہ بنایا تھا ہاں رات بنایا تھا ابھی پڑھایا یا ختم ہو گیا بس ہے بی بی یہاں پہ ناشتہ کر رہا ہے بی بی جلدی ناشتہ کروڑ چلے جلدہ انجدہ استقبال حسینہ تیرا خواب خیال حسینہ دھولا ہار ٹرین کدھر جا رہا ہے وہ لالی ہے لالی یہاں پہ جہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ پہ بند ہے اور ساتھ میں نوٹس بورڈ بھی جو ہے ٹرین جو ہے بندر چکی ہے اور یہاں پہ میری کھال میں خار ٹک اپنے کھولتا ہے یا نہیں کھولتا جی تو پیارے بہن بھائیو خار ٹک جو ہے کھول چکا ہے اور ہم جو ہے اپنے سفر کی طرح برم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بہن بھائیو کیسے ہیں آپ امید کرتیوں کہ آپ ٹک ٹک ہوں گے جہاں بھی رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں ہستے اور مسکرات رہے ہیں پھولوں کی طرح الحمد اللہم بھی ٹھیک ہے ہے گھر میں بچے بیزی سب ٹک ٹاک ہے اللہ پاک کا کرم ہے آپ لوگ کی دعا ہیں تو تمام دیکھنے والے سننے والے جہاں کہیں بھی رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اور تمام مسلمان جن کی فریشانی مصیبتیں بیماریاں سب دور فرمائے اللہ پاک اور جو بے اولاد ہیں اللہ پاک سنیک سالے اولاد ہیں آمین تم آمین تو اس دعا کے ساتھ جو میں نے بلوک بھی ہو گیا شروع اور چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرح ویڈیو جو بہت اچھے اللہ بردار سکر ملے رہے ہیں ہمارے ساتھ صبح صبح بگا ٹیم ہے اور ہمارا جو ہدا ہے صبح کا ناشتہ ناشتہ کی روٹین جو ہے وہ دیا شروع اور ناشتہ کی روٹین جو ہے آج الگ سی بن گیا کیونکہ کافی دین ہو چکے ہیں ہمارا دودھ کا پرابلم آ رہا ہے ہم نے دودھ والوں کے کہا جن سے دودھ لیتے ہیں آپ کے پاس نہیں ہوتا آپ کا جانوار جو ہوتا دنگر جو ہوتا ہے وہ دودھ دینے والا وہ نہیں آپ کو دودھ دیتا تو ہمارا کس ہو رہا ہے ہمارے بچے سکول جانا ہوتا ہے آپ کے پاس نہیں ہے تو ہمیں جواب دیتے ہیں چھٹی دیتے ہیں کسی اور سے ہم لے لیں گے لیکن وہ بندے جو ہے نا وہ اس قسم کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج ان کو جواب دے دیں گے تو کل کو ہمارا چولا کیسے جلے گا کیونکہ سارا دن مویشوں کرتے رہتے ہیں اور ان کا دودھ بیچ کے نا پھر اپنے گھر کا سر کے وہ چولا جو ہے وہ جلاتے ہیں تو وہ جواب بھی نہیں دیتے ٹائم پہ دودھ بھی نہیں دیتے بچے ابھی پریشان ہوئے سکول کا ٹائم ہونے کوئے چاہے نہیں ملی ہے تو بہت اداس ہیں اور ادھر دیکھیں احسان آپ کو کیا چاہیے چاہے اور پاپا چاہیے بھوک لگی ہے روٹی بنا دوں روٹی کھاؤ گے ٹھیک ہے چلو جی احسان صاحب کہہ رہا ہے کہ بھوک لگی ہے ہمیں چاہے پاپا نہیں مل رہا تو ہمیں روٹی بنا کر دو ایسے چلیں روٹی بناتے ہیں پراتھا بناتے ہیں پراتھا کھاؤ گے انڈے والا پراتھا کون سا کھاؤ گے روٹی بھا جی کھاؤ گے چلو ٹھیک ہے احسان کہتا ہے میں نے پراتھا نہیں کھانا روٹی اور بھا جی کھانا یعنی کہ روٹی اور سالن کھانا ہے تو انتظار کرتے کرتے میں نا حسان کی جو ہے وہ بھی صفائی کر دیا ہے اور 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 جو ہے نا کمروں کی اندر جو ہے وہ بھی جھاڑو پوچھا لگا دیا ایک کمرے میں دوسرے کمرے میں جو ہے نا ابھی سو رہے ہیں ان کو جگہتے ہیں سب لوگوں کو اور دوسرے کمرے بھی کرتے ہیں سپائی چلتے ہیں اپنی آج آوائسان چولے کی طرح آٹا جو ہے نا وہ گون چکا ہے چاہ تو ابھی تک نہیں بنی میں کہتا ہوں کہ پہلے جو ہے نا روٹی بنا دیتے ہیں مہران ہے سالنڈر لے آئے تھے ماما وہ چیڑی کا بچہ وہ چیڑی کا بچہ وہ کدھر لے کر آنا ہے لے آو صبح نا ان کو بہت زیادی تھنڈ لگی تھی سردی کی وجہ سے نا باہر کانپ رہا تھا اپنے بی بی ادھر دیکھنا اپنے گیڑ کے باہر نا میں جب گئی تو ادھر بچہ جو ہے نا ایسے ایسے تھڑ تھڑا رہا تھا تھنڈ کی وجہ سے تمہیں ادھر لے کر ہاں جی انہیں بہت تھنڈ لگ رہی تھی نا سردی کی وجہ سے وہ بیٹھا تھا تو میں ایسے اس کو جا کے ایسے پکڑا وہ میرے پاس آ گیا میں ان کو لے آئی اور ادھر آ کے چھپا دیا میں نے کہا اس کو تھنڈ نہ لگ جائے ادھر لے نا مہران ہے اور ساتھ میں جو ہے بختاور ریڈی ہو رہی ہے ہاں بختاور ریڈی ہو رہی ہے باقی ہو گئے آپ کے بھائی سکول کی تیاریاں جو ہے وہ شروع ہے ٹائم بہت کم ہے اور آپ کا ناشتہ بن گیا ہے ایسے کمبال اس کو کیوں لپیٹا ہوا ہے چھوڑ دو اس کو تکلیف دے رہے ہو نہیں ابھی دھوپ نکلیں آنجی 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 بھوک لے گیا ان کو بھوک لے گیا وہ دیکھے کھانا مانگ رہا ہے نہیں یہ کات کا نہیں ہے پرندے مجھے بہت پیارے لگتے ہیں اور یہ مینہ لالی کا چھوٹا سا بچہ ہے جو صبح یہ تھانڈ میں تھا اس کو تھانڈ لگ رہی تھی تو میں ان کو اٹھا کے لے آئی ہوں ادھر اور اس کو نہ بھوک لگی ہے آپ کو کھانا کھانا ہے مہران ان کو کھانا دو روٹی پڑی ہوگی رات والی روٹی لے آو اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کو کھلا دو ایساں ہے یہ دیکھے بچے کو بھوک لے گیا کھانا نہیں کھلایا اس کو حاج رابی ریڈی ہوکے آ چکی ہے اس کو نہ سکون سے گودی میں لے کر اور ان کو چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے اس کے موں میں ڈالو بلکل چھوٹے چھوٹے سے یہ کچھ نہیں کہتا یہ کٹتا بھی نہیں ہے آرام سے یہ ناخون نہ انہوں نے چھپکا لیا ہے یہ کتنی دیکھو تھنڈا ہوا پڑا ہے اے رکو اے رکو آپ کے ناخون جو ہے نا میرے دوبٹے میں اٹک گئے چھپک گئے ہاں جی ہاں کھیر نہیں کہہ رہا تھا کہ دودھ لے کر آئے ہو میں نے کہا ہے نہیں نور الدین کہہ رہا تھا کھپک گئے 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 جی تو جیسے آپ کو بتائے ابھی تک جو ہے دودھ نہیں پہنچا بچے جو ہیں چائے چائے کر رہے ہیں اور میں نے روٹی بنانا کر گیا اسٹراج کیونکہ بچے وہ لیٹ ہو لیا میں نے کہہ اپنا خانہ سا بھی دو اور سا بھی دے کر چلے جاؤ آج آپ کے نصیب میں چائے نہیں ہیں تو دیکھیں کہ کیا کرنا ہے دودھ پنیا اور سے لگانا ہے یا بیتے تو آج ہم نے دوائی لینے جانا ہے تو انشاءالا جب دودھ کو واپس آئیں گے تو محول نہ چینز کر دیں گے پہنیا اور سے دودھ پتہ کریں کہ مل جاتا ہے دوبانوں پہ جو ملتا ہے دوکان والا دودھ شیخ نہیں ہوتا ویسے پیسے جو ہیں دیکھیں کہ بہت زیادہ لیتے ہیں دودھ پینے کا نہیں ہوتا سارا پانی ہوتا ہے تو اس لئے ہم نے مانگوہر لگوایا تھا ڈھار کا دودھ ایک نمبر کا اورجنال تھا پھر بھی انہوں نے ہمیں دیا ہے دو تھا بھلکہ ہم دنکار دودھ دیں تو مالکہ ہمیں ملتے ہیں چلو ٹیس ہم سالی کرو پھر انہوں نے نڈھکا لگا جائے یہ جال کیا وہ اپنے میں ڈالو اور کھالا بھی آگی ہے اور کھالا بھی آگی ہے پھر بھی آگی ہے ہم نے دوائی لہنے جانا ہے میں نے کہا ہم جھ لے اور مجلدی کے اپنا کام ہی سمیتھ دیں تو اس لئے میں ڈال گئی نہیں اور کوئی جان نہیں بچوں کو کھائے بچوں میں کہا ہم لے کٹے کاٹتے ہیں کٹے کاٹتے ہیں مجھے مجھے بچے بھی ایسے رو رہے ہیں میں کھانے کا ان کو نا دلاسہ دے رہی ہوں کھانے کھالا اور ساتھ لے کر میں چلے جو جیرے جماں پر اندر ہے تو ناں کھانا بنا لیا میں نے کہا دور چلو بنا کے دل وہ خاکی چلے جانے تو کس پتہ کرنے آئے کہ میں نے کہا دور دکھر دکھر جا رہے ہیں دور دکھر لے کریں لکڑی پڑی ہیں دور چلو بچوں میں لےہ ساتھ لے رہے ہیں امی ہنجی آپ نے ویڈیو بنائی ہے ہم نے ویڈیو بنائی ہے تاتا مجھے جو کامرہ میں نے ویڈیو بنائی ہے ہاں دینڈونہ کو بنائی ہے ہنجی ہنجی باس باس آجاؤ کھاکے آجاؤ تیدا اندان اس تک بال ہوسی نہ تیرا خواب خیال ہوسی ڈولا ہار ہنجوں دے پیسا جے گھار میرے تو آمیں یہ گانا عمدہ ہے آپ کو نہیں عمدہ سیکھنا پڑے گا سیکھنا پڑے گا اس کو یاد ایسے کرنا ہے نا تیرا اندان اس تک بال ہوسی نہ تیکوں کوئی خواب خیال ہوسی ڈولا ہار ہنجوں دے پیسا سیکھنا پڑے گھر میرے تو آمیں وہاں جیب ہواہ کیا بات ہے نمبر دار کی ایک مسکران لکھوں دنوں کو مسکرانہ دیتی ہاں جیب ہاں موکی بی بی ہاں بناشتہ کر رہا ہے بی بی جلدی ناشتہ کروڑ چلیں جلدی 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 جانا ہے تیم نہیں ہے کیارے بہن بھائیوں تیاری جو ہے مکمل ہو چکی ہے ابھی جو ہے آپ کی بابی جو ہے وہ کر رہی ہے تیاری تو میں نے کہا کہ جلدی علی تیاری کر لو ٹیم تھوڑا ہے ایک تو اس نے صبح ٹیم پر اٹھایا نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ اس نے ذرا بھی تیاری نہیں کی جب میں ہم اٹھے ہیں اٹھنے کے بعد ان کو بولا ہے کہ یہ کیا کیا آپ نے جلدی علی تیاری کرنی تھی جانا تھا تو ان نے کہا کہ بچوں کی تیاری کرواتی تو بچے پھر کپڑی خراب کر دیتے میتی میں تو میں نے وہ نہیں کرائی تو اب تیاری کرتے ہیں تیاری کر کے پھر چر جاتے ہیں تو ابھی میں نے تیار ہو گیا ہوں انڈر سلطان تیار ہو چکا ہے اور بچے بھی تیار ہو چکے ہیں تو جلدی علی جانا ہے اپنی منزل کے جانے بہت ہی امرجنسی کام ہے اور بہت ہی اہم کام جہاں ہوں جا رہے ہیں آپ نے دعا کرنی ہے کہ ہمارا وہ کام جلدی سے ہو جائے اور ہم پھر واپس گار آکے اپنے کام کو جاری اور سوری رکھیں کیونکہ آج مجبوری ہے انشاءاللہ اللہ جانا ہی جانا ہے اور ضرور جانا ہے یہاں پہ جی بھابی سہبہ جو ہے یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ ناشتہ جو ہے وہ بڑی بڑی روٹیاں تیار کر رہی ہیں کیا حال چال ہیں تبیہ اسیہ ٹھیک ہے آپ کی شکر اللہ پاک آپ نے رات چکن وغیرہ بنایا تھا ہاں رات بنایا تھا ابھی پڑایا ہے یا ختم ہو گیا بس ہے اس سے پڑایا ہے یہ تو ختم ہوا پڑا ہے کیونکہ بچے کافی آگئے تھے ہمارے بچے بھی آگئے دیکھانے کے لئے اور آپ کے سارے بچے بھی اور اسلام بھائی جو ہے دعویں سے بچنے کے لئے یہ دیکھیں ماسک لگا لیا ہے دعویں اٹھ رہا ہے تو ماشاءاللہ صفائی شفائی ہو چکی ہے دبردست اندر باہر اور یہاں پہ دیکھیں وقار ادھر پڑا ہوا ہے اور سلام الدین کیا کر رہے ہو گاڑی خراب گاڑ ڈالی ہے چار دن کی چاندنی پھر اندھائی رات نمی کے نو جہاڑ علاقام میں نمی نمی اندھے کھیلتے ہو پھر ختم کر دیتے ہو اور ادھر کس کا بھی لوگ چلائے ہوئے ہاں جو مر مار رہے ہیں سلیم بھائی کام واہ جی واہ کیا فنگ شادی ہے واہ پیارے بہن بھائیو یہ دیکھیں آپ اس کا ایل ایڈی کا جو ہے وہ ریزارٹ چیک کریں آپ کی طرف کام تو نہیں رہی میری طرف کامپٹی ہے کامپٹی ہے میری طرف کامرے میں دیکھیں آپ نے پھر میرے مبیر سے دیکھنا یہ کامپ رہی ہے یہ کامپ رہی ہے نا یہ کیا ہے ادھر تو ساپ آ رہا ہے میرے مبیر میں کامپٹی ہے آپ اس مبیر سے ہی دیکھا دیں دیکھنا کامپٹی ہے کامپ رہی ہے نا لیکن آپ کی ایسے سیدھی بلکل نہیں کامپٹی ہے بلکل جیسے وہاں پہ ساپ چارجی ویسے آ رہی ہے یہ کیا بجا ہے یہ کوئی کیمرے کے لینڈز کا فارک ہو دیر ہے چلو جی کیونکہ یہ بھی چینہ کا ہے یہ بھی چینہ کیا ہے چینہ کو چینہ میچ کر رہا ہے اور آپ کو پتا ہے یہ امریک کا ہے اور امریکہ کو اور کسی کی چیز بھاتی دیر ہے یہ مجھے ساپ ہو چکی ہے اچھا یہ ہماری تیاری ہو چکی ہے الحمدللہ تیاری کر لیے ابھی جو ہے نا آپ کی سسٹر جو ہے نا وہ بڑی ڈھیلی ڈھالی ہے نا وہ ابھی تک نہ تیاری کر رہی ہے میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ نا جلدی صبح اٹھا دینا ہمیں لیکن اس نے اٹھایا ہی نہیں ہے ہماری آنکھ کھلی ہے دس بجے تو دیکھا ہے وہ ایسے ہی جیسے روٹین مطابق بیٹھی تھی میں نے کہا یہ کہ آپ نے اٹھانا تھا جلدی جانا تھا کہ پروگرام چین تو نہیں ہو گیا دلات میں جانا تھا جلدی کر لیتی ہی اپنی تیاری کر لیتی بچوں کو تیاری کروا لیتی ہمیں بھی اٹھا دی جیسے تیاری کر کے چل جاتے چلو جیسے کہتے ہیں کہ جتنی دیر اتنی خیر تو پھر تیاری مکمل کر کے پھر نا ہم چلتے ہیں اور بچوں کو آپ کے ہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو شہد ایک رات کا بنے حساب کتاب تو آپ نے نا ان کو ویسے آپ کے بچے ہمارے بچے ہمارے بچے آپ کے بچے آپ کے بچے ان کو فرق نہیں ہے تو بچوں کو ہم نے کہا ہے بستے مستے اپنے اٹھائیں وردیاں وردیاں شردیں اٹھائیں ادھر رات کو آپ نے حالہ کر رہنا ہے صبح سکول جانا ہے تو کل سکول ہو کے آئیں گے واپس انشاءاللہ ہم بھی آ جائیں گے اوکے جی تو آپ جلدینے ناشتہ بنائیں ناشتہ کھلائیں سب کو ہم پھر مزید نا اس کو نا جا کے قیتوں کی جلدی کریں اکرہیم کدھر جا رہا ہے وہ وہ لالی ہے لالی وہ بیمار سی ہے اس کو ہم نے پکڑا ہے پھر اس کو سلایا ہے اس کو پانشا نہیں پلایا ہے اس کو دھوپ میں چھوڑ دیا ہے تو وہ دھوپ میں نا صحیح ہو جائے گی تو پھر اور جائے گی لالی کا بچہ ہے چلو جاؤ آپ کے پاس آتا ہے اس کو لے کے آؤ جاؤ لے کے آؤ اس کو یہ لے کے آؤ بھاگ بھاگ جار صاحب تیار ہو چکے ہیں یہ لیں گاڑی کی چاب بھی چلیں لے آؤ بھئی جلدی جلدی کریں لیٹ ہو رہی ہے ڈگی کھلی ہوئی ہے چلیں جی ابھی اس کو تعلق لگا رہے ہیں بریکل ڈاؤن کر دیا اس کے بجلی بجلی باند نہیں کی وہ بریکل نہ اوپر کر دیں چلیں جی چلیں چلیں منٹ لگائیں اور ساتھ میں سہبہ بھی ماشاءاللہ روانہ کار رہی ہے روانہ کار رہی ہوں پھر نہ واپس آ جائے نہیں آپ ایسا بولیں نا کہ آپ کے ہاں آپ کو خیر و فیعت سے اللہ رکھیں اور جو ہے آپ جب بھی آئیں جب بھی آئیں آ جائیں جتنے دن لگائیں ایسے مطلب کہ گھار جو ہے گھار کو چھوڑ نہیں سکتے ہاں جی بندہ جاتا ہے کسی کام کے سلسلے میں ایک دن ایک رات پھر آ جاتا ہے دوسرے دن واپس آ جاتا ہے ہاں جی ہمارا کام بھی اسی طرح کا ہے ایک مطلب ابھی جا رہے ہیں صبح چال پڑیں گے انشاءاللہ خیر سے جائیں اللہ پاک آپ کو خیر سے نہیں اور خیر سے واپس آئے آمین آمین تو آپ نے بچوں کی تینشن جائے بلکل بھی نہیں لینی بچوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سمجھے کہ آپ بچوں کی ماں ہی ہیں جی بلکل تیرا ہنی گاڑی تیار ہو چکی ہے یہاں پہ جہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ پہ بند ہے اور ساتھ میں نوٹس گوڑ بھی جو ہے لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ بات بات ادا نہیں کیے گئے تو پندرہ طریق تک اس مہینے کی پندر طریق تک باند ہو جائے گا پھر نہیں کھلے گا تو یہ پرابلم ہا رہی ہے ابھی تو کھول دیں گے جیسے کھولتے ہیں پھر چلتے ہیں لیکن یہ بات بات کی وجہ سے ان کو بند کیا ہوا ہے اور یہ گوڑ آپ کو میں نے دکھا دیا یہ اوکے ہو گیا جی تو ابھی ہم اپنی منزل کی جانے برابند ہوا ہیں جی تو دعا کرنی ہے ہمارے لئے آپ سب کے لئے ہم دعا کرتے ہیں ہمارے لئے بھی دعا کریں لیکن سوٹان سیب کلیور پہنے ہوئے ہمارے اور ساتھ میں جی بیٹم بیٹھی ہوئی ہیں بچے بھی ہیں ساتھ ہاں ایسان یہ ہے بی بی ادھر چھپی ہوئی ہے بی بی کیا دیکھ رہی ہے ادھر سامنے ہو ٹرین آنے والی ہے ٹرین آنے والی ہے وہ گزر جائے گی پھر فاٹک کھول جائے گا ہم چلے جائیں گے اپنے سفر پر ایسے نا صحیح ہے تو بہت ساری دعایں کرنی ہے ماشاءاللہ ہمارے سفر جائے آمین 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 ہم چلے جارہے ہیں ہارٹک کھولے گا ہم چلے نکل جائیں گے یہ کون سی ہے ایک پوچے ہم چلے ہم چلے ہم چلے ہم چلے ایسا ہم چلے لیکن انہوں نے نظر نہیں آرہا کہ کہاں سے کھاٹک کھول رہی ہے بندہ بھی نہیں نظر آرہا وہ اس کوٹھی میں جاہاں بیٹھ گیا ہے ہمیں یوٹ آرنا بارے ہم کیا بتا کھولتا ہے نہیں کھولتا یا بوچھ لیں ہاں پتا کر لیو نا پتا کر آہے اگر در سے اتنی ساری امان جا رکھیوں ہیں یا رہے یکی رہے ہمیں پتا ہے نا یا جب یہ لگتا ہے نا رکھی رہے وہ کسی کو نہیں جانا جاتا ہاں پتا کرنے جا رہے ہیں لوگ شلو اللہ خیر کریں جیدو پیارے بہن بھائیو ہاتھ اپ کھول چکا ہے ہم اپنے سفر کی طرح رمضمہ ہو چکے ہیں اور یہاں پہ اپنا ویلوگ بھی ختم ہوتا ہے ہمارے لئے آپ سب نے دعا کرنی ہے جو کام ہم جا رہے ہیں وہ بھی ہو جائے اور خیروفی ایس سے جائیں اور خیروفی ایس سے آئیں آپ نے بہت ساری دعا کرنی ہے اور بہت ساری دعا کرنی ہے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ